موسیقی کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب اور اس کا 73 زبور ہم پڑھیں گے بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے لیکن میرے پاؤں تو فسلنے کو تھے میرے قدم قریباً لرزش کھا چکے تھے کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا اس لیے کہ ان کی موت میں جانکنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑھتے نا اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے گویا وہ ظلم سے ملبس ہوں ان کی آنکھیں چربی سے ابری ہوئی ہیں ان کے دل کے خیالات حد سے بھڑ گئے ہیں وہ تھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں وہ بڑا بول بولتے ہیں ان کے مو آسمان پر ہیں اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجوع ہوتے ہیں اور جھی بھر کر پیتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے کیا حق طالعہ کا کچھ علم ہے ان شریروں کو دیکھو یہ صدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں یقیناً میں نے ابس اپنے دل کو ساف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبی پاتا ہوں اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا جب میں سوچنے لگا اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا جب تک میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا یقیناً تو ان کو فیسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے وہ حادثوں سے بلکل فنا ہو گئے جیسے جاگ اٹنے والا خواب کو ویسے ہی تو آئے خداون جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھت گیا تھا میں بے اکل اور جاہل تھا میں تیرے سامنے جانور کی مانت تھا تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں تو نے میرا دہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تو اپنی مسلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا آسمان پر تیرے سیوہ کون ہے اور زمین پر تیرے سیوہ میں کسی کا موشتاک نہیں گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرا ہے کیونکہ دیکھ وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی حلا کر دیا ہے لیکن میرے لئے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدی کی حاصل کرو میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب قوموں کا بیان کروں خداوند کا پاکلم پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے برکت کا باعث ہو آمین